موسیقی 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 چیرمن پاکستان ایورسیس کمیونٹی گلوبل میہ تاریخ جویر کی وزیر داخل شیخ رشید سے اہم ملاقات ملاقات میں ایورسیس پاکستانیوں کو بریازم ایشیا یورپ افریقہ سمیت دی کر بریازموں میں ترپیش آنے والی مشکلات پر تفصیلی دوشنی ڈالی گئی چیرمن میہ تاریخ جویر نے وزیر داخل شیخ رشید کو تمام تر ممالک میں موقع سمندر بار پاکستانیوں کی پریشانیوں پر تفصیل سے اگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات، قطر، کوئیت، بہرین، سعودی عرب، مسکت، یورپی ممالک، افریقی ممالک سمیت دنیا بھر میں پاکستانیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں اہم مسئلہ ان ممالک کی جل میں پاکستانیوں کی کسیر تعداد قید ہیں ان تمام پاکستانیوں کی بازیابی اور فوری رہائی کے لیے ہکتنے عملی تیہ کی جائے تاکہ سفارتی اور عالمی سطح پر ان کی باپسی کوئی یقینی بنایا جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ باہر کے ممالک میں رہائش پذیر پاکستانی، قیر ملکی سرمایہ پاکستان میں بقاعد کیسے بھیجتے ہیں جس سے ہماری ملکی معیشت بہتر ہوتی ہے پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مواقع پیدا کیا جائیں تاکہ ملک ترقی کر سکے بیرونی ممالک میں قائم پاکستانی سفارت خانوں میں پاسپورٹ اور شناختی کار کی تجدید اور بنوانے کے لیے ہمیں خوار کیا جاتا ہے دنوں میں ہونے والے کام کے لیے ہمیں کئی کئی مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہے اس حوالے سے منسٹری آف انٹیریر اور فورم منسٹری اس کا نوٹس لے اور پاکستانی سفارت خانوں کو پابند کیا جائے کہ وہ فوری طور پر پاسپورٹ نادرہ سمیت دیگر مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کریں وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ہر پاکستانی میرے لیے قابل احترام ہے پاکستانی پاسپورٹ کی عزت و تقریم میں اضافہ کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے اوورسیز پاکستانی جو دنیا بھر میں سکونٹ اختیار کیے ہوئے ہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے تمام مسائل اب فوری حل ہوں گے بیرونم مالک کی جل میں قیدیوں کی رہائی کے لیے عملی اقدام کیے جا رہے ہیں اور بہت جل پیارے وطن میں اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے بلا شیبہ اوورسیز پاکستانی ملکی معیشت کی ترقی میں اپنا فعل کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں حزیر داخلہ شیخ رشید نے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے چیئرمن میا تاری جاوید کا شکریہ ادا کیا اور مستقبل میں اوورسیز پاکستانی کے مسائل کے فوری حل کا یقین بھی دلایا